بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 49 نیوز کے نیوز ویلوگ کے ساتھ میں ہوں بابرہ البشارت ناظرین آج 27 جنوری ہے اور جمعہ کا دن ہے اور زلہ قصور کے اندر رنمہ ہونے والے جو خاص خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آر پیو شیخ پورا ڈاکٹر رینام بھائی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ زلہ قصور کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتی حال بھی انتہائی دگرگو ہے اور کون سے فیاد ہو گیا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز چونیا نے اپنے کارکردگی دکھاتے ہوئے روڈ چیکنگ کی ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر انام وحید صاحب جو آر پیو شیخ پورا تھے ان کے طرف آؤں تو پنجاب حکومت نے آج بہت بڑے پیمانے پر کچھ تبدیلیاں کی ہیں جس کی اندر آر پیو شیخ پورا ڈاکٹر انام وحید صاحب کو جگہ بابر سرفراز الفا صاحب کو آر پیو شیخ پورا تائنات کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ بابر سرفراز الفا صاحب نے کو جو زلہ قصور کے اندر سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوگا وہ امن امان کی صورت کے حال کے حوالے سے ہوگا کیونکہ گزشتہ شب سے لے کے مختلف جگہوں پر ڈاکو نے رہزنی اور ڈکیٹی کی متدد وارداتیں کی ہیں جس میں چونیا کے نواع میں مستوال روڈ کی اوپر بھی ڈاکو نے ناکہ لگا کے متدد شہریوں کو لوٹا اس کے علاوہ بائی پیرو دنانات اور قصور شہر کے گرد نواع میں بھی ڈکیٹی اور رہزنی کی متدد وارداتیں ہوئی ہیں جس میں شہری لکھوں روپے نقدی سے محروم کر دے گئے ہیں موبائل وغیرہ سے محروم کر دے گئے ہیں یہ نئے آنے والے آر پیو سب کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا ناظرین اس کے ساتھ آپ کو ایک افسوس نہ خبر سے بھی اگاہ کریں کہ چھانگا مانگا کے نواع میں برکی چاکٹھارا میں خون سفید ہو گیا بڑے بھائی نے لین دن کے تنازع کے اوپر اپنے چھوٹے بھائی کو فائرنگ کر کے جہاں بھاگ کر دیا جب بڑے بھائی کو اس بات تھی اور گناہ سرزد ہو چکا ہے اور اس کا بھائی جاں باگ ہو چکا ہے تو اس نے اپنے پشتاوے کے اندر خود بھی زہر پی کے اپنے زندگی کو ختم کر لیا اس طرح سے چند لین دن کے چند روپاؤں کے لین دن کے اندر دو گھروں کا جو ہے وہ چراگ گل ہو گیا دو جوان موتیں ہو چکی ہیں ناظرین آپ کو اس کے ساتھ بتائیں کہ میک میک سائز چونیا نے بھی روڈ چیکنگ کرتے ہوئے وہاں پہ کیمپ لگا کر وہاں پہ روڈ پہ گاڑی کو چیک کیا اور گاڑیوں کے جو جن کے ٹوکن پہ ادا نہیں ہوئے تھے ان گاڑیوں کو انہوں نے آہ ناظر بھری جرمانے کیے بلکہ کئی گاڑیوں کو تھانے میں بند بھی کروایا تاکہ لوگ گورنمنٹ کی فیسز جو ہیں وہ ادا کریں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ زلہ بھر کے اندر جہاں پہ پورے پاکستان کی طرح آٹے کی شدید قلت تھی وہاں پہ میکمہ فوڈ نے جو ہے وہ کاروائی کرتے ہوئے پورے زلے کے اندر جو ہے وہ مختلف جوگوں پر آٹے کی وفر مقدار جو نے وہ سپلائی کروائی ہے اور میکمہ کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ عوام کو آٹا دستیاب ہے گورنمنٹ ریٹس کے اوپر آٹا دستیاب ہے اس سلسلے میں ڈیپٹی ڈریکٹر فوڈز نائمہ افضل صاحبہ کی کوشش کو سراہ جا رہا ہے لیکن جو شہری ہیں وہ اس بات کا بھی گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آٹے کی کوالٹی کو کمپرومائز کیا گیا ہے اور میکمہ فوڈ کو اس کی کوالٹی کو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ناظرین یہ تھی آج زلہ قصور کے اندر ہونے والے چند خاص واقعات جو آپ کے سامنے پیش کی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی شکل میں ضرور کریں اگلے ویلو تک اجازہ دیجئے اللہ